اید کے دن پاکستانی سرحدوں پر ڈیوٹی دینے والے پاک فوج کے جوان گھر والوں سے دور رہ کر اید الازہ منا رہے ہیں اید الازہ کے موقع پر ویر واب آرڈر پر موجود پاک آرمی کے جوانوں نے اید الازہ کی نماز ادا کی نماز اید ادا کرنے کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا فریضہ بھی انجام دیا اور اید کی خوشیوں کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے بھنگڑے بھی ڈالے گھر والوں سے دور پاکستانی سرحدوں پر موجود پاک فوج کے جوان اید الازہ کس طرح مناتے ہیں بتا رہے ہیں حسن علی واحد اس وقت میں موجود ہوں بیروہ کیمپ میں جہاں پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ اید اور ازہ منا رہے ہیں جہاں لوگ اپنے گھروں پر اید مناتے ہیں جبکہ ہمارے جو پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ڈوٹیاں دیکھ کر یہاں پر اید مناتے ہیں ہمارے صرف یہاں جوان بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح آئیں گے اید مناتے ہیں سب سے پہلے تمام اہل وطن کو میری طرف سے پاک آرمی کی طرف سے اید مبارک اید کی خوشیاں تمام لوگوں کو عزیز ہوتی ہیں لیکن سب لوگ گھر میں اید نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں تاکہ باقی لوگ سکون سے اید کریں دیکھیں بارڈر پہ ہماری اید بہت اچھی بھی گزرتی ہے لیکن کچھ یہ ہے کہ ہماری بیوی بچے والدین بہن بھائی ان کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے دیکھن ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ملک میں ایک خوشحالی ہے ہمارے بہن بھائی تمام ہمارے بہن بھائی ہیں پاکستان میں وہ اید کر رہے ہیں تو ہماری اید ہے سب سے پہلے ہم لوگ اید کی نماز پڑھتے ہیں ہم نے اپنی اید کی نماز ادا کی اور ابھی ہم قربانی کریں گے اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے ہم لوگ جو لنچ ہے اکٹھے مل کے سب لنچ کریں گے اور اس طرح سے ہم آج کا دن سلویٹ کریں گے یہاں پہ جو اید بنائے گئی ہے اید کا جو سلسلہ ہے وہ نماز سے شروع ہوا مام ہوا انہوں نے کھانا کھایا اور جو ہے وہ اسی طرح وہ جو ہے وہ اید انہوں نے مکمل کی